اسلام علیکم ایوری وان کیسے آپ سب لوگ ہو پاپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو دھیر اور خرشیں اتا کریں تھوڑا سا جی صبح کل سے برطنیابت پڑے ہوئے ہیں ابھی تک نہیں لگے اور دل تو گئے تھے لیکن بس بہت زیادہ تبیت خراب ہے اور گلہ شدید خراب ہے تو اس کی وجہ سے جناب یہ یہیں کہیں ہی پڑے ہیں اور جی میں نے بنایا تھا بھی اپنے لئے ایک کچھ آئے اور یہ خالی فرائی پن ہے اس میں آئیت کو انہیں اوملیٹ اور اس کے ساتھ ایک ٹوز فرائی کر کے دیا ہے اور اب آپ دیکھیں جی میں کیا کرنے لگی ہوں یہ چیک کریں جی آپ مندر چیک کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا جو ہے یہ موسم ہو رہا ہے بارش ابھی ہو کے نا ختم ہوئی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ پلانٹ ہے بہت ہی خوبصورت میرے ٹیرس میں اور آج موڈ ہو رہا تھا موسم دیکھ کے ہوا جو ہے وہ ہلک ہلکی سے چل رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا صبح کے چائے نا وہ ٹیرس میں آ کے پی جائے اور مجھے نہیں پتا جو کہیں جی میں نے چائے کا کپ رکھ لیا ہے مٹی شٹی ساری ایسے یہ دیکھ سکتے ہیں جا میں نے ٹیرس کا لک کیونکہ بارش جو ہے نا بس ابھی ابھی ختم ہوئی ہے بہت ہلکی سے ڈرزلنگ ہو رہی تھی اور بس وہ جائے سے ختم ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں نا بہار بیٹھ کے چائے پی لیتی ہوں موسم بہت اچھا رہا تھا اور طبیعت نا شدید خراب ہے کچھ نہیں بتا جی آپ کے ولوگ میں میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ابھی تو جی میں کر رہی ہوں یہ چائے انجوئے اور آپ سے کریوں جی باتیں یہاں پڑھنا وجی کے لیے چائے پراتھا بن رہا ہے بچوں کو سکول نہیں بھیجا تھا میں نے آج کیونکہ ان کی بھی طبیعت نا صحیح نہیں لگ رہی تھی تو میں نے کہا بعد میں بہت ساری چھٹیاں کرانے سے بہتر ہے نا کہ آج میں ان کو نا چھٹی کرالوں اور بریٹھ کم تھی تو میں نے سوچا کہ چلے میں بھی پراتھا کھا لیتی ہوں تو اپنے لیے میں نے انڈا پراتھا بنا لیا تھا اور ہزبن کے لیے بریٹھ رکھ دی تھی کیونکہ ان کی طبیعت تو مت سے بھی زیادہ خراب تھی دمان کو روٹیں ہی دینا چاہی تھی یہ ریکھیں جی مکھا میں بند رہا ہے ہاں زبردس قسم کا انڈا اور اس کی جو خوشبو ہوتی ہے نا میں کہتے ہوں جو کبھی اور بھیے میں نا وہ خوشبو اس انڈے کی آئی نہیں سکتی پرائی تھی جو پتر میں بنا کے بڑا ہی مزے کا بند رجی لگا خوشبو ہی ختم ہی ہوتی باقی جی اس انڈے کا جو ہے نا وہ اللہ وائس ہے کیونکہ آج تک جب بھی میرا انڈا کھانے کا موڈ ہوتا ہے نا تو کبھی بھی انڈا ہوتی صحیح بناتا باقی ست کا صحیح بناتا کر میرا ہی خراب ہوتی ہے تو کوشش کرتی ہوں جی اس کو صحیح بنانی کی لیکس سی کہ آچھا میں بہت زیادہ بھی اور انی تیکسچر کھانی کھاتی ہوں انڈا اور بہت زیادہ سخت وائلنی ہوتی 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 سنڈے کے ساتھ بہت زیادہ سکتی ہے سنڈے کے ساتھ بہت زیادہ سکتی ہے میں نے چائی پی کے اور ابھی جناب یہ بنا لیا ہے میں نے اپنے لئے ناشتہ بیٹھ تھی تھوڑی تو میں نے نا وہ رکھ دی اپنے ہزبین کے لئے کیونکہ میرے سے زیادہ نہ ان کی طبیت خراب ہے میں ان کو پراتھا اور روٹی دینا نہیں چاہی تھی اور بارش کا ویدر ہے جی کسی نہیں نہیں لاکے دینا مجھے تو میں نے نا جناب اپنے لئے سبت سنڈا پہتھا بنایا اب میں اس کو انجوئی کرنے لکھوں یہ دیکھیں جی زہر کا ٹائم ہو گیا یہاں پہ اور آیت کو میری طبیعت دیکھ کی مسئلہ مسائل ہو رہے ہیں جناب اور وہ یہاں لگا رہی ہے وائپر یہ دیکھیں جی بڑا ہی شاندار قسم کا موسم ہو رہا ہے آئی ڈالنو کامرہ میں نہیں آرہا لیکن یہاں بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی موسیقی 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 اور یہاں پر یہ سارن کی سٹوری سناتی ہوں آپ کو میں نے نا بہت ہی کیا کہہ سکتے ہیں بیماری کے حال میں یہ نا چکن ڈیفرز کرنے کے لئے نکالا تھا اور لیٹرلی آپ یقین کریں میں نے یہ بنایا ہے اور مجھے اب ریالائز ہو رہا ہے کہ یہ تو سارے ہی لیک پیس ہیں اور یہ میں نے جو لیک پیس اپنے چکن میں سے علیہ دا کیا تھے نا میں ان کا بروسٹ بناتی ہوتی ہوں مجھے بہت چوک سے کھاتا ہے تو اور میں اس کے بابا اور آیت ہم تینوں کو نا یہ لیک پیس اتنے زیادہ پسند نہیں ہے سو دکھ تو مجھے ہو رہا تھا لیکن چلیں اب تو ہو گیا جو ہونا تھا اور یہاں پر جی رائس بھابی نے بھی گوئے میں ساتھ کالی دال بن رہی ہے ہماری کچن میں اور طبیعت اب بہت بہتر ہے ہزبن بھی جو ہیں وہ پینڈال کھا کے اور چلے گئے تھے فیور ہمارے اتر گئے ہیں الحمدلہ بس سر میں درد رہ گیا ہے اللہ کرے کہ وہ بھی جو ہے نا ختم ہو جا آپ کو پتہ ہے کہ طبیعت جیسی بھی ہونا جو مدد ہوتی ہے نا ان کا بالکل گزارہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سارا دن جو ہے نا بستر پر لیٹ کے گزار دیں کچھ بھی ہو تو خیر پہاڑ سے بھی کھانا میں نے سیلے بھی نہیں کیا تھا نا کہ برسات کا موسم ہے اور ہیلتھ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے پھر مکھیوں اور مچھر سب چیزیں ہوتی ہیں تو میری کوشش تھی کہ میں کچھ بھی ایسا بنا لو تو بس بنایا تو بس میں نے کچھ اور تھا تو یہ بن کچھ اور ہی گیا تھا اسٹو جیسا ٹیسٹ آ رہا تھا جبکہ ریسے پہ یہ اسٹو کی نہیں تھی میں نے پیاز ٹیمارٹر نوملی جس طرح آپ ریکوائرد ہوتے ہیں میرا بڑی بیسیک سی ریسیپی ہے وہ ڈالیں ادرکلسن کا پیس ڈالے تھا اور ادکوٹی مرچیں سالٹ اور حلدی دھنیا سوکھا پیسہ دھنیا ڈالا تھا اور میں نے اس کو آئل میں تب چڑھا دیا تھا جیسے گل گیا تو بس میں نے اس میں آئل ڈالا کور کیا پنجرہ منٹ آر اور گلہ دیکھیں جی میرا بی بی خراب ہے اور بس پھر میں نے سب بھونا تھا اور میں نے اور آیت نے تو کھا لیا تھا اوہ جی کہا نا موڈ نہیں تھا اور اس کے بابا کو بھی نا براؤن بریٹ کے ساتھ رات میں میں یہی دے دوں گی کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا کیا باہر سے کچھ نہیں کھائے گا کیونکہ آل ریڈی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جی ڈینگی اور ملیریا وغیرہ پھیلا ہوئے تو احتیاج ہوتی ہے نا پشتانے سے اچھی ہوتی ہے موسیقی 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 اور طبیعت بھی کافی زیادہ بیٹھا تھا مغرب کا وقت جو تھا وہ قریب تھا اور بس یہاں پر بلوگ کر اختتام کروں گی اور انشاءاللہ جی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری جو موٹیویشن ہے وہ تھوڑی سی اور بڑھ جائے اور ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ